اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ارم خان نیازی جیسے جیسے سردیاں آرہی ہیں موسم چینج ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا موسم کے اثرات وہ ہمارے جسم پہ بھی نمائیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آج پھر ہم بات کرتے ہیں کہ خانسی نزلہ زکاں یہ تو خیر ہماری سرگیوں کی سوغہ آتا ہے اس کے لیے جو میں نے ایک ہوم ریمیڈی خود پہ پہلے اپلائی کی ہے یہ ادرک اور ادرک کے اس ٹکڑے کو میرے خواہ میں میں نے چھوٹا سیک ٹکڑا لیا ہے اس کو صاف کر کے اس کو چھیل کے ایسے رکھا ہے اور اس کو پانی ڈال کر بڑے والے جو کپیں تین وہ ڈال کر اس کو چولے پہ پکایا ہے اتنا پکایا ہے اتنا پکایا ہے کہ وہ ڈیڑھ کپ رہ جائے ڈیڑھ کپ رہ گیا ہے تو اس کو جو آپ آئس باکس ہوتے ہیں آئس کیوبز کے اس کے تھنڈا ہو جائے تو اس کو آپ آئس کیوب میں ڈال دیں اور اس کی چھوٹ چھوٹی کیوب بن جائیں گے اس کو پھر آپ فریز کر لیں جب آپ کو کبھی اس طرح کی کوئی پرابلمز ہوتی ہیں کہ آپ کو اچانک سے فلو ہو گیا ہے کسی کو سردی لگ گئی ہے کسی کو کوئی سانس کی بیماریاں جیسے ہوتی ہیں نزلہ زکام یہ تو بلغم آ رہی ہے تو اس کے لئے وہ ایک گرم پانی آپ پہ لیں گرم پانی کریں اس میں آپ وہ ایک آئس کیوب ڈال دیں جو ادرکی آپ نے بنا کر رکھی ہے وہ آپ پیئیں اور آرام کریں انشاءاللہ آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے لیکن میں نے ابھی فی الحال جو ہے نا یہ ادرک کے ساتھ یہ کعوہ بنایا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ سبز علیچی ڈال کر یہ کعوہ سب نے بنایا اور یہ کعوہ اتنا اچھا ہے اس کے اتنے اچھے ریزلٹ ہیں کہ اکثر میں رات میں یہ ضرور یوز کرتی ہوں چاہے وغیرہ تو میں بلکل بھی نہیں کرتی لیکن یہ میں لازمی اپنی روٹین میں لیتی ہوں کیونکہ ڈسٹ الرجی ہوتی ہے بعض لوگوں کو ریشہ آ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں دمہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے تو یہ بیسٹ ہے اور اگر آپ اس کعوے میں یہ شوگر جن لوگوں کو ہو ان کے لئے بھی بیسٹ ہے یہ اور جن لوگوں کو ہوتا ہے کہ کلسٹرول جن کا ہو پرابلم ان کے لئے بھی بہت بیسٹ ہے یہ ہوم ریمیڈی ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کا مٹاپا ہو وہ اگر اس کے اندر ایک لیمن ڈال کر پیئیں تو اس سے یہ دیکھے گا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا جو ایکسٹرا فیڈ ہوتا ہے وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی میں اگر وہ ڈال کر پیتے ہیں کچھ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے کچھ لوگوں کو شاید نہیں سوٹ کرتا تو میں تو اس چیز میں نہیں ہوں لیکن میں ویسے زیادہ کعوہ جو ہے بنا کر اپنی ٹھیکٹھ ٹھیک ٹھیک